اسلام علیکم دس از می نبیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سمپلی لائف تو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج پھر میں آگئی ہوں تو جناب آپ دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ ویلوگ میری مورننگ روٹین کا ہے تو جناب میں صبح اٹھی اور اٹھتے ساتھ ہی مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ یار میں بھی اگر مورننگ روٹین اپنی ڈالوں تو کیا جو ہے نا لوگ دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ میں خود لوگوں کی مورننگ روٹین کے اور ڈے روٹین کی ویڈیوز دیکھتی ہوں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں تو میں نے یہی سوچ کر جناب اپنے روم کی جوہنا ویڈیو میں نے ڈال دیا تو میں تو سوکے اٹھ چکی تھی اور اٹھیں ہوں پھر اس کے بعد واشروم گئی ہوں تو میں اپنے پورے گھر کا جوہنا یہ میں آپ کو ویو دکھا رہی ہوں ابھی اور بچہ میرے سو رہے تھے بیٹی میری سکول جا چکی تھی اور جناب یہاں بیٹا میرا سو رہا تھا تو میں نے پٹا پٹ سے لائٹ آن کی اور بیٹے کو اٹھایا تو یہ جوہنا میں اس کو تو نہیں پتا تھا کہ میں ویلوگ بنا رہی ہوں کہ اس کو پتا ہے کہ میں اس طرح صبح کی جوہنا کوئی بھی روٹین شیئر نہیں کرتی ابھی تک تو یہ جوہنا میرے بچوں کے روم کا حال دیکھ لیں بیفلحال ایسا ہوا ہے تو یہ جوہنا میں آپ کو روم اچھی طرح سے دکھا دوں یہ انہوں نے خود سے ہی اس میں جو یہ کاری گری کی ہوئی ہے یہ خود انہوں نے خود سے بنایا ہوئی تو یہ میرا بیٹا اٹھ گیا تھا اور وہ مجھے بار بار اشارہ کر رہا تھا کہ میں یہ طرف کیمرہ نہ کریں تو پھر جوہنا سو گیا دوبارہ تو میں نے اس کو اٹھا کے اور پھر میں چلی گئی اچھا جناب اب یہ ہے تھوڑا موسم جوہنا تھنڈا ہو گیا تھا تو میرا جو پورشن ہے وہ ہے سب سے ٹاپ فلور کا نا تو میں تھرڈ فلور پہ رہتی ہوں تو یہاں تھوڑی زیادہ سردی ہو جاتی ہے جندی ٹھنڈ ہو جاتی ہے صبح میں زیادہ لگ رہی ہوتی ہے دن بہت اچھا گزر رہا ہوتا ہے اور رات میں زیادہ لگ رہی ہوتی ہے تو میں جوہنا میرا کیچن باہر ہے تو میں نے جانا تھا کیچن میں اپنا تو میں نے جوہنا یہ میں کوئی دکھا دیتی ہوں تو یہ میں نے جوہنا سہن کا بیو ہے اور یہ دیکھ لیں اس قدر نیلا آسمان تھا اس قدر خوبصورت چمکتا ہوا اور دھوپ بھی اسی قدر خوبصورت چمکتی ہوئی دھوپ تھی تو اتنا مزہ آرہا تھا یقین کریں یہاں پر اس ٹائم پر بیٹھنے کا اور ناشتہ کرنے کا ویسے تو میں آج تھوڑا لیٹ اٹھیں ہوں تقریبا مجھے تقریبا دس بچ گئے تھے اور جوہنا ویسے میں جلدی اٹھ جاتا ہوں لیکن آج میں دس بچ گئے تھے مجھے نہ اٹھتے ہوئے تو یہ میں آپ کو باہر کا بیو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ میری سٹریٹ کا بیو ہے اور سامنے جی جی روڈ ہے تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ چیزیں وغیرہ پڑی ہوئی تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیا کرنے جا رہی ہوں تواجر آپ میں نے رکھ دیا ہے اور چیزیں میری کچن میں یہ پڑی ہوئی ہیں ابھی میرا کچن بکھرا ہوا تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ میں آپ نے اپنے میڈیسن لے لوں تو میں نے خالی پیٹی لینی ہوتی ہے تو میں یہ میڈیسن لے لی میں نے اور اس کے بعد میں نے پھر سے نکالا آٹا تو یہ دیکھ لیں جی آج میں نے کیا کام کیا ہے یہ میرا جو چکلہ بیلن تھا وہ چکلہ ٹوٹ گیا تھا آج رہا لیکن روٹی تو مجھے پھر بھی بنانی تھی بہرحال میں نے جوہنا پراتھے بنانے شروع کر دیئے تھے اور یہ میں نے جوہنا پہلا ڈال دے کیونکہ میں اس سے پھلحال یہ بھر بھر کے پراتھے نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ میرا بھی میدہ ٹھیک نہیں ہے آج کل سٹمک کا پرابلم ہوا اس لیے میں میڈیسن کھا کے بیٹھی ہوئی تھی تو جناب ہی میں نے میرا پہلا پراتھا تو آ گیا تھا پھر بھی بچوں کے لیے مجھے بنانا ہی پڑتا ہے تو یہ میں اتنا زیادہ ہوں پھلحال گھی بھر بھر کے نہیں بنا رہی آج کل تھوڑا سا میں سوچ رہی ہوں کہ ہیلتھ کانچس ہو جاؤں تو اچھا یہ میں ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا ہوا اور ایک ہاتھ سے میں یہ کام کر رہی تھی اپنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دیکھ لیں یہ میں نے اپنا چکنا تھوڑا سا چھپا لیا کیونکہ وہ ٹوٹا بہت برا لگ رہا تھا تو انشاءاللہ میرے پاس جیسے ہی مجھے آج کل میں وقت ملتا تو میں جا کے بزار سے نیا پر چیز کروں گے لیکن پھلحال جب تک نہیں ہے تو اسے سے کام چلاتے تو دیکھیں کام ویسے بھی ہوئی جاتے ہیں سارے کچھ بھی کر کے پہانہ نہیں ہے کسی چیز کا بھی بنانا چاہیے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا تو یہ دیکھ لیں کہ میں نے اپنے ارنڈے بھی دور فرائی کر لیے ہیں اپنے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی اور ساتھ میں یہ میں چائے جو بناتی ہوں وہ بناتی ہوں شکر کی تو میں چینی یوز نہیں کرتی اور عرصہ دراز ہو گیا مجھے چینی یوز کی وہ تقریبا تقریبا ہو گئے ہیں کوئی تین ساڑھے تین سال ہو گئے مجھے میرے گھر میں چینی آتی ہے تو وہ کوئی سپیشل کچھ میٹھا بنانا ہو تو اس کے لیے ادھر وائس چینی ہماری گھر میں نہیں استعمال کرتے تو پتی بھی آگی چینی بھی آگی اچھا یہ دو چیزیں آپ کچھ نظر آ رہی ہیں اس کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ میں پہلے بتا دوں آپ کو یہ میں نے صرف انار کے چھلکے سکانے کے لیے رکھے تھے اور وہ خوشک ہو چکے ہیں ابھی میں نے اس کو اٹھا کے سنبھالتی ہوں اور دوسرا یہ چینے میں نے رات کے بھگوئے ہوئے تھے تو چائے میری یہاں ہوگی ہے ریڈی چائے میں نے بنا لی ہے اپنی اچھی سے چائے بن گئی ہے میری ساتھ میں ہمارے چینے بھی آگے ہیں یہ میں نے آج بزار سے بنگوائے تھے تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ انڈا نہیں کھاتا تو چینے میں نے بزار سے بنگوائے دیئے تھے کہ میں تو انڈا ہی کھوں گی اور پھر ساتھ میں ہماری کپ ہو گئے ریڈی اور جی میں اور میری ہزبن کی کاناشتہ تو یہ ہماری چائے ریڈی ہو گئی تھی اچھا اب آجاتے ہیں جی ہم باہر اپنا ناشتہ لگاتے ہیں اور پھر ماں کو دکھاتے ہیں تو یہ میرا ناشتہ آگیا ہے میرا ناشتہ لگ چکا ہے اور کھانے کے لیے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میرا بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ مجھے رس بھی کھانے اور ملائی کے ساتھ کھانے تو یہ میں نے اس کے لیے لگ دیا تو ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آسمان لگ رہا تھا بلکل بلو اور یہ تھوڑی سی میری پاس گرینری ہے اور پھر اس کے بعد جناب مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے گرینری ہونی چاہیے ہر گھر میں چاہیے چھوٹا سا کوئی پارٹ ہو ہونا چاہیے میں چھوٹے گھر میں رہی ہوں مجھے پتا ہے مجھے اندازہ ہے کہ وہاں کتنا مشکل ہوتا آپ کی خواہشات نہیں پوری ہو رہی ہوتی یہ چھوٹی چھوٹی جو خواہش ہیں تو یہ جناب میں نے اس کے بعد گھر کی صفائی وغیرہ کر لی تھی اور اس کے بعد یہ جی میرے بیٹا اپنے روم کی صفائی کرتا ہے ان کی باریاں لگی ہوئیں یا میری بیٹی اور بیٹا مل کے اپنے روم کی صفائی کرتے ہیں اور جو بھی ان کی کام ہوتے ہیں وہ اپنا کام یہ خود کرتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہر بچے کو یہی عادت ہونی چاہیے تو یہ جی میں نے سارا سمیلٹ لیا تھا یہاں سے باہر سے بھی کام کاج ہو رہا تھا میرا اچھا اس کے بعد میں نے نکلنا تھا اپنی جاب کے لیے تو میری جاب نیچر کیا ہے وہ میں پھر کبھی ڈسکس کروں گی تو فیلحال جو ہے یہ میں نے اپنی پیکنگ کر لی اور میں چلے گی کام پر اچھا اس کے بعد جو ہے میں واپس آئیوں تقریباً مجھے دھائی بچ گئے تھے تو واپس آئیوں وہ میرے چنے جو ہے وائل کر کے لکھ لیے تھے ساتھ مسارہ تھوڑا سا بنایا اور ساتھ میں جو ہے اچھا کہ میں پلاو بنا لوں تو چنے تو میرے آلڈری بوائل تھے میں نے ان کو جو ہے کوکر میں لگا کے تو کر لیا تھا بوائل چنوں کو اچھا سا ٹھیک ہے یہ اخنی وغیرہ اس کے بڑی اچھے جو چنوں کی یہ اخنی بنتی ہے وہ بنا لی تھی تو یہ ساتھ میں نے جو ہے اس میں مسارے وغیرہ ڈال دی ہیں اور آپ دیکھ لیں آپ پتہ نہیں کس طرح بناتے ہوں ان کے پلاو لیکن میں کبھی کبھی پلاو اس سٹائل کا بناتی ہوں ایسے چنوں میں مرچیں نہیں جاتی ہیں یار اس طرح سے مسارہ نہیں بنتا لیکن میں کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اس طرح بھی بنا لیتی ہوں تو یہ میں نے مسارہ بنایا اس کے اندر اور اس کے مسارے کو تھوڑا اچھا بھوننا ہوتا ہے اور میں جناب اپنے چاولوں میں بہت کم لسن ادھرک کا پیسٹ یوز کرتی ہوں لسن ادھرک میں نہیں ڈالتی ہوں تو مجھے بیسی نہیں اچھا لگتا اور مجھے اس کی سمیل بھی آتی ہے تو دیٹس وائے میں اس کو یوز نہیں کرتی اور میں بس ٹیمارٹر ہو گیا اور دوسری ادھر مسارے اور میں نے آج ایڈ کی ہے دہی کسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ چاولوں میں بھی دہی ایڈ کر کے دیکھیں اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج ایڈ کر لیتی ہوں چلیں دیکھتے ہیں کہ ایسا ٹیسٹ آتا ہے جناب تو یہ تھوڑی سی میں پس دہی تھی چار پانچ چمچے قریب تو وہ میں نے دہی بھی اس میں ڈال دی تو یہ بڑا اچھا واقعی بھی اس کا جوہ نا کلٹ بھی بہت اچھا آ رہا تھا اور دہی تو مجھے ویسے بھی پسند تھا پھر ساتھ میں نے اس میں ڈال دی چنیں اچھا چنوں کے اندر میں نے ہر طرح جتنے بھی وہ گرم مسالہ وغیرہ جو کوئی چھو بھی ہوتا ہے وہ سارا میں نے ڈالا ہوا تھا تو وہ آپ کو بال میں نظر بھی آ رہا ہوگا اچھا اس کے بعد میں میں نے یخنی ایڈ کی جو چنوں کی بنی ہوئی تھی تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور ابھی تک مجھے مجھے لگ رہا تھا کہ دہی بہت اچھا رول پلے کرنے والی ہے اپنا کیونکہ اس کا جو خوشبو تھی وہ بھی مجھے بتا دیا اچھا اس کے بعد میں نے چاولز میں ایڈ کرنا شروع کی تو یہ دیکھ لیں اور چاول جو ایڈ کرتی ہوں تو میری عادت ہے کہ میں بھیگوئے چاول لازمی کھاتی ہوں سیریز لی مجھے نہیں پتا کہ اور لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن مجھے عادت ہے میں بھیگوئے چاول جو ہے نا مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا کہ چاول بھیگوئے میں اور میں کھاؤں نا تو میں اس کے نا ایک دو چمچ لگا جاتی ہوں کچھے چاول مجھے بہت پسند ہے اور یہ اب کے نہیں ہے مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہے تو میں نے وہ بھی تھوڑے سے کھائے ساتھ میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں اب چاولوں کا پانی تھوڑا سا خوشک ہونے لگا تھا تو اب میں نے لگانا تھا اس کو دم پر چاولوں کو تو یہ جناب میں نے دم پر لگا دیا تھی اور اس کی شکل ایک بار پھر دیکھ لیں بہت مزیگی شکل آ رہی تھی اس کی اور خوشبو بھی بہت اچھی بہت اچھی خوشبو تھی صحیح اس کی میں آپ کو کہوں گی کہ آپ اپنے چاولوں میں دہی ایٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ مجھے بڑا اچھا ایکسپیرنس ملا اس سے اس کے بعد آ جائیں ہم اپنا کھانا سرف کرتے ہیں تو یہ بجرے تھے تقریباً چار اور چار بجے جو ہے نام میرا ہو رہا تھا دوپیہر کا کھانا کیونکہ گیارہ بجے تو میرا صبح کا ناشتہ ہوا تھا تو ساتھ میں دہی اور پیاز دہی کا رائطہ بنایا اور پیاز تھے جو میں نے نمک اور سرکب میں بنایا ہوا تھا پیاز کٹا اور اس کے بعد کھانا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ شکریہ شکریہ